بچن پریوار کی بات کیجئے تو اس ٹائم پر بچن پریوار کی طرف سے آنے والی ایک بہت بڑی نیوز یعنی بچن پریوار میں تلاک ہو چکی ہے اور وہ ڈائیورس ہوئی اشوریہ رائے اور ابیشیق بچن کو یہ بات کنفرم کیسے ہوئی آپ کو مکمل ڈیٹیل بتائیں گے مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کرتے جائیں بتاتے جنہیں آپ کو یہی پر اشوریہ رائے اور ارادیہ بچن کے بارے میں تو زیادہ تر اشوریہ کو ارادیہ کے ساتھ ہی دیکھا جاتا ہے بہت کم ہے کہ ارادیہ اشوریہ اور ابیشیق کو کٹھا دیکھا جائے اور یہی پر ایون کے امبانیز کے ریلیٹسٹ فنکشن بھی جہاں پر کیونکہ ابھی گزرا ہے امبانیز کی شادی میں وہاں پر ارادیہ اور اشوریہ ہی علیدہ بچن فیملی سے بلکل علیدہ آئیں اور اس پورے جتنی میں شادی تھی وہاں پر ان کو کٹھا کہیں پر بھی نہیں دیکھا گیا ارادیہ اور اشوریہ ہی پورٹیڈ کی گئی مطلب علیدہ ہے اس کے بعد بچن پریوار پورے کا پورا علیدہ ہے اور فینز نے یہ بات بہت زیادہ نوٹ کی کہ اس سے پہلے بھی جتنے بھی ایونٹ گزرے ہیں وہاں پر زیادہ تر بچن پریوار میں اشوریہ اور ارادیہ ہی کٹھی دی جاتی ہیں ہمیشہ سے بھی شیخ بچن اپنی ماماز بھائے ہی رہتے ہیں جو کہ واقعی یہ غلط بات ہے کیونکہ آپ کو ایزت فیملی ضرور وہاں پر آنا چاہیے تھا جہاں پر ہر فیملی ہی ایونٹ پر سپورٹ کرتی ہے خیر ان ساری باتوں کے چلتے ہوئے بات سامنے آ رہی ہے کہ ایوشیک بچن نے بھی لیٹسٹ ایک ڈائیوورس پوسٹ کو لائک کیا ہے اور وہاں پر کمنٹ کیا ہے فینز کا کہنا ہے کہ ڈائیوورس پوسٹ کو لائک کرنے کا مطلب ہے کہ واقعی آپ ان ساری چیزوں کو دلوں کے لائدہ ہونے کو اب ماننے لگے ہیں اور اس ٹائم پر ان کی ڈائیوورس کی نیوز بھی اسی وجہ سے ان کے آپس میں اکٹھے نہ سپورٹ ہونے کی وجہ سے نہ کھڑے ہونے کی وجہ سے اور ابھیشیک بچن کے پوسٹ کو لائک کرنے کی وجہ سے سامنے آ رہی ہیں کہ بہت جلد ان کی آپس کی ڈائیوورس جس طریقے سے ہڈی پانڈیا اور نتاشا سنڈوی کی سامنے ہی وہیں پر ابھیشیک بچن بھی آپس کی ڈائیوورس کو بہت جلد کنفرم کریں گے اور واقعی ایک بہت بڑا ٹرن ہے بچن ساملی کے لیے